بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں انگلی وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ جکبہ باس ہے یعنی یہ ہے پہلے یہ بہنس تازہ دس دن پہلے سوئی ہے اچھا جی یہ لیتے ہیں یہ ہے جی پہلے سوئی ہے اسلام علیکم دفع صاحب کیا آلانچیک ہے میں محمد عمران بات کر رہا ہوں منڈی باہدین سے منڈی باہدین ٹھیک تو میری ایک تازہ بہنس ہوئی ہے کل جی ٹھیک پہلے سوئی ہے ٹھیک جب تک اندر سفائی نہ اور تا تک دوپ تو نہیں نجھے گی بلکہ ٹھیک کہا تو کیا جواب دیئے ہو آپ کو مبارک ہو جو آپ کی پہلے جو کی سوئی ہے اور یہ نہیں بتایا آپ نے اس نے کھٹی دیا یا کھٹا دیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھیں اور آپ کے جانوروں کو بھی سلامت رکھیں اور یہ کیونکہ دس دن پہلے سوئی ہے تو دس دن کے بعد یہ برابط دود کر لے گی جب پورا مکمل دن ہو جائیں گے اس وقت کر لے گی مکمل لیکن ابھی فی الحال اس کو ایک تو پانی نیم گرم یہ کل سوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی تین چار دن اس کو تھنڈا پانی کی نہیں پلانا نیم گرم پانی پلانا بندہ بھوکے نہیں دینا ہے بندہ پشک دینا ہے بیس پچیس دن ابھی ضرورت عظم چیزیں دیں گوگنیاں وغیرہ اور اس کی زفائی کے لیے سو گرام سفید میرہ زیرہ سو گرام علسی سو گرام حالیوں دو سو پچاس گرام گلاب کے پھول کی پتیاں پچیس گرام میٹھا سوٹا یہ روزانہ کی بنیاد پہ چار پانچ چھے دن تک دیتے رہیں سدھا سدھا کھلا دیں اس کو کھالے دی انشاءاللہ لے جی ان کا پھر کیا آیا ہے لگتا ہے اس کے بعد بھی انہوں نے وہ جواب دیئی دیئے خیر بار کٹا دیئے اور آمین نفع صلی اللہ علیہ وسلم آمین ملی بارک ملی بارک ملی بارک چلیں جی یہ آپ کا میں ویڈیو بھی اس کی ابھی بنا دی ہے اور انشاءاللہ جو ہی میں اپلوڈ ہوگی آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ حدیث مبارک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ ناراض ہو کر اپنے مسلمان بھائی کو تین رات سے زیادہ عرصہ کے لیے چھوڑ دے یعنی اس سے روٹھا رہے بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں اور راوی ہیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ